قبیل اور قبیل جرامی کا نیکسٹ اپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے کیا حارس صوبیہ کے ساتھ شادی کر لے گا یا پھر ایک دفعہ سے جراما کرے گا حورم کے ساتھ شادی کرنے کا کیونکہ کہیں نہ کہیں حارس اب بہت ہی پشتا رہا ہے حورم سے اپنی منگنی کو تور کر لیکن وہ کہتا ہے کہ آخر وہ اب کرے بھی تو کیا کرے اسے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی جہاں پر ہر بات پر حورم کی تعریف ہوتی ہے اور صوبیہ کے بارے میں بہت ہی نیکٹیویٹی باتیں ہوتی ہے کیونکہ امیرہ بھی صوبیہ کے بارے میں اب کچھ اپنے اچھے خیالات نہیں رکھتی تو حارس کو بہت ہی غصہ آتا ہے تبیہ شیلہ سے کہتا ہے کہ ماما آپ کو کیا لگتا ہے کہ حورم سمجھدار ہے اور صوبیہ سمجھدار نہیں ہے یہ بات کہنے کے بعد شیلہ بہت ہی خموش ہو جاتی ہے کہتی ہے کہ تمہارے لیے اشارہ ہی کافی ہے لیکن کیا واقعی ہارس صوبیہ کے ساتھ شادی کر لے گا یا پھر صوبیہ کے سارے ارمانوں کو توڑ دے گا کیونکہ صوبیہ کو تو بہت ہی زیادہ غمانڈ ہیں کہ وہ حارس ایسے لڑکے کے ساتھ شادی صوبیہ کو یہ بات نہیں پتا کہ اس کی آنے والی زندگی کتنی اجیرن ہو جائے گی شادی کے بعد صوبیہ کو صرف اس کا تو غلام بن کر ہی رہنا پڑے گا کیونکہ ہارس کہتا ہے کہ جو میں تمہیں کہوں گا تم وہی کرو گی کیونکہ ہارس تو ہر بات میں بہت ہی زیادہ کانشیس ہوتا ہے لیکن صوبیہ بہت ہی جلد خود تنگ آ جائے گی ہارس کے ساتھ رہتے ہوئے کیونکہ جب وہ دیکھتی ہے کہ کس طرح قادر اور ہورم اپنی میریڈ لائف کو بہت اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں تو یہ دیکھ کر اسے بہت زیادہ افسوس ہی ہوتا ہے کہ آخر کیوں اس نے اپنی زندگی کو برباد اپنے ہاتھوں سے کر دیا جبکہ قادر اس سے اتنی محبت کرتا تھا اور کس طرح وہ ہورم کا خیار رکھتا ہے لیکن ہارس کو تو ذرا بھی میری پروان نہیں ہے ہارس کو بس وہی کرنا ہوتا ہے جو ہارس کا اپنا دل کرتا ہے نہ جانے کیوں تیری اکل پر پردہ پر گیا تھا تب وہ اپنی ماں سے بھی کہتی ہے تب اس کی ماں کہتی ہے کہ میں نے تو تمہیں بہت زدہ سمجھایا تھا کہ ہارس ایک اچھا لرکا نہیں ہے اگر ہارس اچھا لرکا ہوتا تو کیا زارہ اپنی بیٹی کی کبھی بھی اس سے منگنی توڑتی لیکن شادی کے بعد ہارس ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ کسی بھی طرح ہورم اور قادر کی شادی کو توڑ دے کیونکہ اس کا تو مقصد ہی بن کر رہ جائے گا کیونکہ شادی کے بعد ایک دفعہ پھر ہارس چاہتا ہے کہ جس طرح ہورم اپنی زندگی کو گزارتی ہے اسی طور طریقے سے وہ صوبیہ کو بھی زندگی گزارنے کا کہتا ہے لیکن صوبیہ ہے کہ اس کی کوئی بھی بات نہیں مانتی کہتی ہے کہ میری اپنی زندگی ہے اور مجھے بھی پتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے جب آپ اپنی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں تو پھر آپ کون ہوتے ہیں مجھے یہ بتانے والے کہ مجھے اپنی زندگی کو کس طرح سے گزارنا چاہیے تب ہارس کہتا ہے کہ میری زندگی کی سب سے بری غلطی ہوگی جو میں نے تم سے شادی کر لی مجھے تو تم سے شادی ہی نہیں کرنے چاہیے تھی تم جیسی میڈل کلاس لڑکیوں کے بس یہی رونے ہوتی ہیں لیکن ہارس کو تو اب بہت زدہ پشتاوا ہے دوسری طرف صوبیہ بھی کہتی ہے کہ میں کرو بھی تو اب کیا کروں مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تب ہی وہ کہتی ہے کہ آخر میں کیوں نہ قادر پر ایک دفعہ پھر اپنی محبت کا جال فساد ہوں وہاں پر ان دونوں کے درمیان کافی غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی جو کہ ہارس بھی یہی چاہتا تھا تب ہی ہارس اتنا خود گرز اور گٹیاں ہو جاتا ہیں کہ اپنی بیوی کا ہی وہ استعمال کرنا شروع کر دے گا قادر اور ہورم کے بیچ غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے کیونکہ ہورم بہت زیادہ پوزیسیو ہوتی ہے اپنی رشتے کو لے کر تب ہی اس کو لگتا ہے کہ شاید واقعی جو کچھ بھی ہارس مجھے کہہ رہا ہے وہ سچ ہی ہو کیونکہ ہارس اسے یقین دلا دیتا ہے کہ ہارس نے جو بھی کیا اس نے اپنی زندگی میں بہت ہی بری غلطی کی ہے ہورم کو چھوڑ کر کیونکہ ہارس اسے کہتا ہے کہ ہورم تم میری پہلی محبت ہو اور مرد اپنی پہلی محبت کو کبھی بھی نہیں بول سکتا ہورم شاید کبھی بے کبھی اس کی باتوں میں بھی آ جاتی ہے کہ شاید ہارس سچ ہی کہہ رہا ہے اور ہارس کو واقعی شاید مجھ سے محبت ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ وہ زندگی کی کتنی بری غلطی کرنے جا رہی ہے اس پر یقین کر کے کیونکہ ہارس جو اس کی پہلے ہی زندگی برباد کر چکا ہے اب اس پر کیا یقین کرنا چاہیے لیکن اسے نہیں پتا کہ آنے والے وقتوں میں حادیر اور ہورم کی زندگی بہت ہی الگ ہو جائے گی جب ہورم دیکھتی ہے کہ کس طرح قادر صوبیہ کے بہت ہی کلوز ہو جاتا ہے کیونکہ صوبیہ اسے یقین کرواتی ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت بری غلطی کر دی ہے قادر لیکن ہم اچھے دوستوں کی طرح تو رہ سکتے ہیں نا قادر تو ایک واقعی بہت معصوم لڑکا ہے جو صوبیہ کی باتوں میں ایک دفعہ سے پھر آ جاتا ہے تب ہی کہتا ہے کہ ہاں کیوں نہیں ہم اچھے دوست بن کر رہ سکتے ہیں لیکن قادر کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ بیچ ہی بیچ وہ اس کی جریں کاٹ رہی ہے اور وہ اس سے شادی کرنے کے حسانے خواب دیکھ رہی ہے کیونکہ قادر اور پورم دونوں مل کر اپنی زندگی کو بہت زیادہ سیٹل کر لیتے ہیں جبکہ حارس اپنی انا اور زد میں ہی رہتا ہے صوبیہ بھی ویسی ہی زندگی جینے کے خواب دیکھتی ہیں لیکن یہ ساری سمجھ حارس کی ماں کو آ رہی ہوتی ہے تب ہی شہلا کہتی ہے کہ اگر میرے بیٹوں کے درمیان اب لڑائی ہوئی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا ایک بات سمجھ لو کہ جہاں تم حارس کے ساتھ ہو تم حارس کو ہی ڈیزرب کرتی ہو اور تمہیں اب حارس کے ساتھ ہی رہنا ہوگا کیونکہ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ تم حارس سے تنگ آ چکی ہو لیکن اب میں تمہیں کبھی بھی کوئی اپنے بیٹوں کی زندگی کے ساتھ ایکسپیرمنٹ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی لیکن سوبیا تو آستہ آستہ قادر کو اپنی محبت کے جان میں پھسا ہی لے گی کسی نہ کسی طرح تب ہورم اور قادر کے درمیان کافی بھری غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے جہاں پر ہورم کو لگتا ہے کہ شاید واقع ہی قادر اپنی پہلی محبت کو نہیں بھولا وہ کس طرح سے ہسپیٹل چلا گیا تھا جب اس کو سوبیا نے چھوڑا تھا اور تب ہورم کہتی ہے کہ آخر شاید میں نے دوبارہ قادر کا انتخاب کر کے گلتی کر دی جہاں پر ہارستہ مجھے یہاں پر شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی قادر ہورم کو کافی دفعہ کوشش بھی کرتا ہے منانے کی اور اپنے اوپر یقین کروانے کی لیکن سوبیا کبھی کبھی وقت اور حالات ہی ایسے پیدا کر دیتی ہے کہ خود پہ خود نہیں ہورم کو لگتا ہے کہ شاید میرے آنکھوں نے جو دیکھا ہے وہ دوکھا نہیں وہ سچ ہی ہے کیونکہ قادر تو کافی زدہ سوبیا کے کلوز ہو جاتا ہے کبھی سوبیا اس کے ساتھ شاپنگ کرنے چلی جاتی ہے تو کبھی کہیں پر کیونکہ ہارست کا تو اب بس ہی نہیں چلتا کہ وہ کس طرح سوبیا کو طلاق دے دے تبھی وہ بھی بہانہ ہی ڈونڈ رہا ہوتا ہے تبھی ایک دن جان بوجھ کر موقع دے کر وہ ان دونوں پر الزام لگا دیتا ہے تاکہ ہورم وہاں سے بدزن ہو کر اس کی طرف آ جائے تبھی جب یہ دیکھتا ہے قادر تو بھی سوبیا روتی ہے کہتی ہے تمہاری وجہ سے مجھ پر ایک دفعہ سے پھر تم بدگاری کا الزام لگایا گیا ہے قادر کیا تم میری صفائی میں کچھ بھی نہیں کروگے تبھی ہورم اپنے ماں باپ کو بلا لیتی ہے اور کہتی ہے کہ قادر نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے اور ہورم ہورم بہت ہی روتی ہے تبھی کہتی ہے کہ سوبیا ایک بہت ہی گٹیا لڑکی ہے اس نے میرے شوہر کو وہ اپنی محبت کے جال میں پھسایا ہوا ہے تبھی قادر بہت ہی گسے میں آ کر کیونکہ وہ سوبیا کی باتوں میں آ گیا ہوتا ہے بہت ہی گسے میں آ کر ہورم کے فیس پر تھپر دے مارتا ہے یہ دے کر زارہ کہتی ہے کہ تمہیں اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے اگر قادر تمہارا سوبیا کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں تو پھر تمہیں اتنی تکلیف نہیں ہونی چاہیے تھی آخر کچھ نہ کچھ تو تم دونوں کے درمیان چل رہا ہے جس کی وجہ سے تم نے میری بیٹی پر سوبیا کی وجہ سے ہاتھ اٹھایا ہے تبھی قادر کہتا ہے کہ آنٹی آپ تو ایٹ لیسٹ اتنی باتیں گٹیا نہ کرے میرا اور سوبیا کا کوئی تعلق نہیں ہم دونوں بہت اچھے دوست ہیں اس کے علاوہ ہمارا اور کوئی بھی تعلق نہیں ہے یہ بات سننے کے بعد زارہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو اب ایک منٹ پیس گھر میں نہیں رکھوں گی میں اس کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گی